اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آز میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کے پہلے جمعت المبارکہ ایک بڑا ہی آسان مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل حاجت کو ضرور پورا کرے گا پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی دعائیں آپ کی قبول ہوں گی آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا آج کا وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر منحصر ہے اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت نے دو جہانوں کو بنا دیا اور جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر آپ اللہ سے مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے رب کریم کو اس مہینے سے بڑا پیار ہے کیونکہ یہ مہینہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علیہ شان ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے مہینے میں جب اللہ کو محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا صدقہ دے کر کچھ مانگا جائے تو میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا سرور کونین فخر دعا علم سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں اور کمالات کا پیکر بنا کر دنیا میں بیجا ہے جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منصوب ہوگی اس کی عظمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی برکتیں بھی بے شمار ہیں اور ان کی تاثیر اور اثر انگیزی میں بے مثال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے نام ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اور باقی صفاتی نام کہلاتے ہیں محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے باقی نام اللہ رب العزت نے آپ کی صفات کے لیے بنائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی زبان سے جاری کرنا اس کے لئے عدب احترام کے کچھ تقاضے ہیں کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہزار بار بھی موک و مشک و غلاب سے دویا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تب بھی یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں نام لینے میں بے عدبی نہ ہو جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بہت اونچا اور عالی ہے ہماری زبان کی آلودگیاں اور مو کی بے اتدالیاں ہم جانتے ہیں اسی لئے ان تمام کے ساتھ زبان پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا یقینا یہ ایک ذمہ داری والی بات ہے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہان بلا کی تاثیر رکھی ہے حلوت و چاشنی شیرینی اور لطافت کا بے پناہ مذہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مو سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک دونوں ہون اظہار محبت اور عقیدت میں ملنا جائیں جو بندہ پوری محبت کے ساتھ پوری دل لگی کے ساتھ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے تو اللہ رب العزت اس زبان کو بڑا ہی مقدس سمجھتے ہیں اور اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اسمہ گرامی اپنی جگہ عظیم برکتوں اور خصوصیت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر نام کی الگ الگ تاثیر رکھی ہے اس وقت ہم صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی آج میں آپ کو ایک تسبیح بتاؤں گی وظیفہ بتاؤں گی جس طریقے سے بتاؤں گی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے یاد رکھیں جب بھی محمد کا نام لیا جائے تو آسمان اور زمین میں رہنے والی ہر جاندار اور بے جان چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے آقا علیہ وآلہ وسلم پہ درود وآلہ وسلم کا نظرانہ پیش کرتی ہے اسی طرح اس عظیم و شان نام رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے جو بندہ محمد نام اپنے بچے کا رکھ لے تو وہ بچہ بڑی ہی خوبیاں رکھتا ہے اس بچے پر نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے اور جو بندہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے جس چیز پہ یہ نام پڑھا جائے اس چیز میں بھی برکت ہوتی ہے جس گھر میں پڑھا جائے اس گھر میں بھی برکت ہوتی ہے قرآن پاک میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار جگوں پر آیا ہے یاد رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا أَحَدٌ مِّنْ رِجَالٍ وَلَقِنْ لَا رَسُولِ اللَّهِ وَخَتَ مِنْ نَبِي جِنْ سورة الْأَحْزَاب کی آیت نمبر یہ چالیس ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت اللل اعلمین بن کر اس دنیا میں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں جب آپ نے اس مقدس نام کو جمعت المبارک دن پڑنا ہے اور ساتھ رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہو تو پھر اس کی فضیلت و بررکات دگنی ہو جائیں گی جمعت المبارک دن کی بھی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے اور میں بارہاز ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ جمعت المبارک کے دن کی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے باوضو ہونا پاک صاف کپڑے پہننا پھر آپ نے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور پھر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شیئر کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں جمعت المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعت المبارک ہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ماہ رجب میں جتنے بھی جمعت المبارک کے دن آئیں اتنے دن آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں چاہے رجب کے چار جمعیں آئیں یا پانچ جمعیں آئیں ہر جمعت المبارک والے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اگر آپ پہلے جمعہ کو یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو دوسرے جمعہ کر لیں دوسرے جمعہ کو نہیں کر سکتے تو تیسرے جمعہ کر لیں بہتر یہ ہے کہ آپ ہر جمعہ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زباں پہ جاری رکھیں ورد زباں بنائیں اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں اب آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی یعنی بڑا درود پاک آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد نے ہاتھوں کی انگلیوں پہ آپ نے یہ گن گن کے پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ترطیب سے آپ کو بتایا جائے اسی ترطیب سے پڑھیں جو درود آپ کو آسان لگے اس درود کو بھی آپ ساتھ پڑھیں اور جب آپ ایک سو مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نام محمد کا صدقہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں رزق کے لیے دولت کے لیے کامیابیوں کے لیے کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا ہمارے خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا ہماری خالی جھولیوں کی لاج رکھنا اس مقدس مہینے میں اس مقدس دن میں اور مقدس عظیم و شان نام کے صدقے مولا ہمارے موں سے نکلی ہوئی ہر بات کو ضرور پورا فرما جمعت المبارک والے دن آپ نے پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے پوری آجزی اور خلوص کے ساتھ اس وظیفے کو کرے پوری محبت کے ساتھ اس وظیفے کو کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے جو بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لے گا اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے گا اس بندے پر جنت واجب ہو جائے گی جنت میں جانے سے اس بندے کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ بولا دنیاوی ضروریات کو پورا فرما اور آخرت میں ہمارے لئے بلند درجات و مقامات محلات سے ہمیں نواز دیں اور اس وظیفے کے موجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے چند ہی جمعہ کے دن اس وظیفے کو کرنے سے اس وظیفے کے موجزات اور سمارات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان